السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جی رابع مولانا محمد سعید صاحب دامت برکاتہم کی موجودہ حالات پر زبردست ترغیب سماعت فرمائے اللہ پاک اس راستے میں دعی کا امتحان رکاوٹوں سے لیتے ہیں جب حق راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے وہ حقی قوت کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے نہ کی حق کو ظائل کرنے کے لیے کمزور ایمان والے وہ حالات کا تعصر لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب کام نہیں ہو سکتا اللہ کے کام کو مخلوق ختم کرے یہ تو ممکن ہی نہیں ایک قسم وہ ہوتی ہے جو کام چھوڑ دیتی ہے حالات کا تعصر لے کر اور ایک قسم جذبے میں آ کر سوالات کے جوابات دینے میں لگ جائے گی سوالات کام سے غافل کرنے کے لیے ہوتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اگر ان کو سوال جواب میں مشغول نہ کیا گیا تو ان کو ان کے اپنے کام کی مشغولی کام کو آگے بڑھا دے گی جو رکاوٹ بنے گا اللہ ان سے خود نپٹیں گے اور جو معین بنے گا یہ تمہارے کام آئے گا توہمتیں اور سوالات یہ دو چیزیں انبیاء کو پیش آتی تھیں توہمتیں اس لئے لگاتے ہیں کہ آوام کا اعتماد ختم ہو جائے توہمتیں اس لئے لگائی جاتی ہیں تاکہ کام کرنے والے آوام کے درمیان کام کے قابل نہ رہیں حالانکہ توہمتوں کی وجہ سے آوام متوجہ ہوئی ہے جتنا متہم توہمت لگانا کرتے ہیں اتنا تعرف ہوتا ہے کام کا نبی کو پاگل کہیں جادوگر کہا جاتا تھا تو لوگ دیکھنے آتے تھے کون ہیں سوالات کام سے پیچھے ہٹانے کے لئے ہوتے ہیں متاثر ہو کر کام چھوڑ کر جواب دینے میں نہ پھسیں توہمت لگانے والے اور سوالات کرنے والے کو معذور سمجھ کر ان کے لئے دعا کرتے رہیں جو بھی حال آئے اس کو کام کے لئے مفید سمجھو حال کو کام کے لئے مذر نہ سمجھنا حال سے دائی مایوس نہیں ہونا چاہیے جب بھی کوئی حال آئے وعدوں پر اور انجام پر اور انتہا پر نظر ہو حال پر نہیں اگر ایسا ہوا تو بیچ کی تمام مشکلات خواب ہو جاتی ہیں کام اللہ کا ہے اور باطل کی تعاید سے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے مخلوق حکمران اہدے دار علم والے کی تعاید اس کام میں اس لئے لی جاتی ہے تاکہ کام میں ان کا بھی حصہ لگے یہ ان کی اپنی سعادت کے لئے ہے کام کو ان کی تعاید کی ضرورت نہیں کام مستغنی ہے دین کی طرح اسلام بہت بادشاہ مذہب ہے اسلام کو مسلمان کی ضرورت نہیں مسلمان کو اسلام کی ضرورت ہے اللہ تعالی صدانے والے کو نہیں دیکھتے اللہ تو ہدایت کا ذریعہ بننے والے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے ان کا صبر دیکھتے ہیں تقویے کے بغیر صابر مظلوم نہیں ظالم ہیں مومن گرتا رہے گا اور اٹھتا رہے گا باطل گرے گا تو ہمیشہ کے لئے گرے گا باطل ایسا مضبوط نظر آتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کبھی نہیں گرے گا پر جب گرتا ہے تو ہمیشہ کے لئے گرتا ہے شیطان یہ خیال ڈالے گا کہ مخلوق اس کام کو ختم کر دے گی حالانکہ یہ کام خالق کا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کام کو مخلوق ختم کر دے دلائل سے نہیں عمال سے کام کو سمجھاؤ دلائل تو کمزور ہوتے ہیں جو کام سے گزرے گا وہ کام کو سمجھے گا اس کام کی زلت سے گزرے بغیر اس کام کی عزت تک نہیں پہنچ سکتے غیروں سے انتقام کا اگر جذبہ نہ ہوگا اور ان کے مال کی حرس نہ ہوگی تب ہی ہم باطل پر غالب آئیں گے موسیقی موسیقی موسیقی